اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی آرگینک اور میں ہو رائے آزا ہوں آج میرے پاس ایک پروگریسف فارمر موجود ہیں انہوں نے گندم پر اتنا عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا ہے ایک تجربہ کیا ہے ان کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ گندم اس طرح سے بھی کاشت کی جا سکتی ہے اور اس گندم کا ریزلٹ جو ہے وہ دوسری گندم سے دس بیس گناہ زیادہ ہے تو ان کا نام ہے امجد علی صاحب یہ زلح حفظہ بعد میں ان کا فارم او سے وہاں پہ تقریباً یہ تیس پین تیس ایکلڈ پر ماشاءاللہ فارمن کر رہے ہیں جس میں جیون سرفرست ہے تو آئیں میں سے آپ کی گفتگو کرواتا ہوں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وہ کیا ایسا طریقہ لگایا ہے گندم کاشت کرتے وقت جس کو آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ اس طرح سے بھی اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں رائعظم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے موقع دیا ہے گندم پہ بات کرنے کا تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ میں بھی ہم سب لوگ پہلے رویتی طریقہ کائز کرتے رہے ہیں تو کافی سالوں سے میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو زمین میں آگ لگاتے ہیں یہ نہیں لگانے چاہیے یہ میں سوچتا بھی تھا لیکن نکام تھا کیونکہ مجھ پر ذمہ داری اتنی نہیں تھی تو میں لائٹ لیتا تھا اس سال میں نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور میں نے کافی سوچ بچار کے بعد لوگوں کی باتیں بھی سنیئے کچھ کہتا تھا یہ نہیں ہوگا کچھ کہتا یہ کیسے ہوگی تو میں آپ آج کو پورا طریقہ بتاتا ہوں یہ کہ میں نے گندم کیسے کاشت کی ہے تو میرے بھائیوں صاحب سے پہلے میں نے چاول کی فصل کو بداشت کیا کمبین ہائل ویسٹ سے جب وہ باہر نکلی تو میں نے لوگوں کو وہ جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے اندر نہیں جانے دیا ہم نے تو لڑکوں کو کہا کہ اس میں خاد اور بیج ڈال دیں انہوں نے خاد اور بیج کا چھٹا دے دیا چھٹا دینے کے بعد ٹوکا سے اس کو ٹوکا کروایا ٹریکٹر کے پیجے ٹوکا بریق کروایا بریق کروانے کے بعد رائے صاحب اس کو جہاں پہ وہ ٹیر تھے نہ زیادہ ان کو پتلا کرنے کے لیے تاکہ وہ گندم کی اگنے میں بھی رکافت نہ ہوں اس کو ادھر ہی میں یہاں پہ آپ کی بات کٹوں گا آپ نے اس کو اوپر سے گرینڈ کروایا اس میں زمین میں بھی حل چلوایا تھا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں چلایا ہاں بہت اچھا سوال پھر آپ نے دولایا سب بھائیوں کے لیے کہ حل نہیں چلایا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے چاول برداشت کیا ہے چاول کی کاشت کو آپ نے آرویسٹ کر کے جو اس کی پرالی بچی تھی اس پرالی کو آپ نے اوپر سے ہی گرینڈ کروا دیا ہاں جی چھٹا دے گا بیج اور خات کا چھٹا دینے کے بعد توکہ کروا دیا توکہ اوپر آ گیا وہ سب برالی اور جو ویستہ نا وہ جو اس کا وہ باقیات بچا تھا وہ کٹ کر بریک ہو کر اوپر آ گیا جہاں پہ زیادہ ڈیر تھے ان کو ہم نے دو تین لڑکے لگوا کر پتلا کر دوسری جگہ پر پھیک دیا جہاں پر وہ زمین ننگی تھی اس کے بعد پانی لگایا پانی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانی لگا کر اس کا تیان رکھنا ہے کہ ایکڑ کے چاروں طرف جو پانی ہے وہ برابر ہو جائے جب برابر ہو جائے پہن جائے تو آپ نے ٹوک بند کر دینی ہے یعنی کہ اگر پانی زیادہ ہو جائے گا تو وہ چل کر آوا کے ذریعے کہیں تکھی نہ ہو یعنی کہ وہ اگر زیادہ دیر خرد رہے گا تو بیج کا بھی خدش ہے کہیں زیادہ وہ ختم نیچے نہ ہو جائے یعنی کہ وہ بیج ایک دن پانی کھڑا بھی رہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں گندم وہ مرتی نہیں ہے اور اس کے بعد پانی جب لگایا پچھلے اختوبر سترہ اختوبر کو یہ پریکٹس کی ہے تو آج تقریباً ایک ماہ اور ایک بائیس نومبر ہے تو ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس کا رزلٹ بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے رائے صاحب اس کے گندم کا رنگ گندم کی گروت اور اس کا ٹیلر زیادہ ہے جو رویتی طریقہ کاج سے میں نے کہت کہ وہ ساتھ ہی وہ کی یہ کاجت ہے رویتی طریقہ کاجت فارمر بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو سیڈلنگ کی یہ گندم کا سیڈ تھا نا اس کو زمین اور مٹی جو ہے نا یا تو وہ مٹی کے سطح کے اوپر پڑا ہوا ہے یا اس سے بھی یہ اوپر ہے وہ ملچنگ کے اندر ہے وہاں پہ اس کو موسچر ملتا رہا اس نے جرمینیشن کیے ان کا یہ جو طریقہ کار ہے اتنا زبردست ہے کیونکہ ملچ ہو گیا ہے یہ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی بھی اس کے اندر وطر موجود ہے تو دوستو بہت زبردست انفارمیشن دیئے امجد علی صاحب نے لاسٹ میں آپ کو یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں زمین جو ہے نا وہ زندہ ہے تا بھی وہ فصل ہمیں دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیئے کہ اس سے رزق آتا ہے اور ہم کھاتے ہیں اور جانواروں کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں اور کتنی رائے سا بہجیب بات ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا حق دیتا ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں اپنے زوریات زندگی پوری کرتے ہیں جانواروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور جو باقیات ہے جسے اورگینک میٹر کہتے ہیں وہ اس کو ہم آگ لگا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا آگ زمین کو دیں وہ نہ دیں نہیں بجائے ہم اس کو جلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہلے ہی اربوں مائیکروب اور زندہ بٹیریا جو ہیں وہ زمین میں رکھیں جو فصل کو خوراک دیتے ہیں جو جس سے ہماری فصل چلتی ہے اس کو ہم کم کر رہے ہیں میکرو نیوٹرنٹس جو ہے وہ جل جاتے ہیں جب آگ لاتے ہیں کبھی آپ نے اندازہ کیا جب ہم آگ زمین کو لگاتے ہیں تو اس کا ٹمپریچر کیتنا ہو جاتا ہوگا اور یہ جہاز بھی نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ شریعہ جہاز بھی نہیں ہے اس کو آگ نہیں لگنے چاہیے اور میں تمام کاشتگربائیوں سے ریعہ آزم صاحب کے چینل کی ذریعہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں براہ میر بنی اپنی زمین کو کمزور مت کریں آگ نہ لگائیں اس کا آرگینک میٹر بے ترین آرگینک میٹر جو ہے وہ ہے آپ کا باقیات نہ کہ آپ جو زمینوں کو غیر زبی کھاتیں دے دے کر اس کو وہ فکس ہو جاتی ہیں زمین میں وہ ہارڈ کرتی ہیں پودے کی جڑے نہیں چلتی آرگینک یہی ہے یہ جو پرالی ہے یہ باقیات ہے یہ بے ترین آرگینک آپ زمین کا اس کو بچائیں اور آخری بات یہ ہے خسل کا عشر دیا کریں اس سے ہماری روزی حلال ہوتی اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تو مجھے برداشت کرنے کا اور مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ میں نہیں جانتا تھا کہ امجد علی صاحب ماشاءاللہ سے اتنا دل میں جذبہ رکھتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے نا اس کو حساب آخرت میں جا کر دینا ہے اگر طاقتور بکری نے ایک کمزور بکری کو سینگ مارا ہوگا نا تو آخرت والے دن اس کا بھی ساب دینا ہوگا تو فارمر بھائیو ہم جو زہریں فلڈ کرتے ہیں زمین کے اندر اور اللہ کی مخلوق جو ہمارے صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے کہ زمین کے اندر چلی جا میرا کسان تیرے زمین میں کاشت کرے گا تو نے اس کے لیے مزدوری کرنی ہے اور وہ فری کے مزدور ہیں جن کو آپ آگ نہیں لگاتے ہیں تو زہریں فلڈ کر کے ان کے کھانے میں زہر ڈال کر ان کو آپ مار دیتے ہیں تو خدارہ یہ کنسپٹ جس بندے نے آپ کے ذہن میں ڈالا ہے اس نے غلط کیا ہے زہروں کے بغیر فصل ہو سکتی ہے جو فارمر کہتا ہے کہ زہر کے بغیر میری فصل نہیں ہوتی وہ میرے ساتھ کونٹیکٹ کریں وہ امجد بھائی کے ساتھ کونٹیکٹ کریں ہم آپ کو گائیڈ کریں آج کے لیے اتنا ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ